اسلام علیکم یوور صاحب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جاوید عمرانی ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو آج ہم اپنے سیکنڈ وی لاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوئیں آپ کے سامنے تو آج کا کوئی وی لاغ پری پلانٹ تو نہیں تھا لیکن اچانک سے بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا تو کھانے پینے کے تو ذرا شوقین ہے ہم بھی تو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جائیں کچھ کھائیں کچھ پییں کچھ انجوائے کریں تو لائف جو ہے وہ انجوائے کرنے کا بھی ایک نام ہے محنت کے ساتھ ساتھ انجوائے کرنا بھی ضروری ہے انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے اگر صحت من ذہنی سکون چاہیے صحت من زندگی چاہیے تو انسان کو گھومنا پھرنا چاہیے تو کوشش کرتے ہیں کہ ویکنڈ پہ فیفٹین ڈیز پہ جو ہے کہیں نہ کہیں باہر آؤٹنگ کریں اور گھومیں پھریں زیادہ تر تو نہیں گھومتے پھرتے لیکن بس کبھی گبار تو آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم تھوڑا شہر سے باہر جائیں کیونکہ شہر کے اندر سٹی کے اندر جو ہے گھومنا پھرنا اور یہ ساری چیزیں کنجسٹرٹ سا ماہول ہے تو تھوڑا سا شہر سے باہر جا کے کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس بہانے جو ہے کھانا بھی مل کے کھالیا جاتا ہے تو آج ہم جا رہے ہیں اٹھتر موری چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں اٹھتر موری کے قریب قریب جو کہ ایسندلی روڈ پر ہے وہاں پر ایک دھابا ہے دیسی دھابا ہے دیسی دھابے پہ ہم جو ہے کچھ کھانا کھائیں گے تو کوشش کریں گے کہ وہ جو کھانا ہم بنوائیں گے آپ کو اس کمپلیٹ جو ہے اس کھانے کی ڈیٹیل اس کھانے کو بنانے کا پورا طریقہ پوری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچائیں کوشش یہی ہوگی تو جو ہے اپنا سفر سٹارٹ کریں گے اور آپ کو جہاں 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 آپ کو جو ہے چیزیں دکھا سکے تو دکھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور لائٹس کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے کہیں لائٹ ہے کہیں نہیں ہے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم گھر سے نکلیں تو آپ کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور دکھائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں جو جو تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو سو لیٹس گو چلتے ہیں اپنے آج کے روٹین کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہاں کام جا رہے ہیں اور اگر ہم کھانا بنوا رہے ہیں تو کیسے بنا رہے ہیں اور کس طرح کا ہے ہم نے تو کھایا ہے کھانا وہاں پر ماشاءالا اچھا ہے تو آپ لوگ بھی ٹیسٹ کیجئے گا چلیں پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں پہلے چلتے ہیں ویڈیو دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کی رائے لیتے ہیں اوکے لیٹس گو لیٹس سٹارٹ دچار نی بانسنگہ بار روڈ سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے چاندنی چوک اور چاندنی چوک سے پھر ہم نے روانگی کی اپنی منزل کی طرف پرانہ مرحوالان سے کراس کرتے ہوئے ہم جانے لگے اے جے کالیج کی طرف اور وہاں سے ہم جائیں گے اے ویلے اے جمیر شہر محمد کان ٹالپور میں میں اس وقت پہنچا ہوں میر پو خاص کے ایک تاریخی علاقے میں جو میر پو خاص کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تو میں اس وقت موجود ہوں ویلے میر شہر محمد کان ٹالپور میں جہاں پر جو ہے جو دوست ہیں میرے وہ بھی آئیں گی جن کے ساتھ اب ہم نکلیں گے آگے ڈنر کے لیے ٹریول تو آپ نے دیکھا میرا کہاں سے ہوتا ہوا میں کہاں پہنچا ہوں ابھی تو ہم صرف ایک سینٹر پوائنٹ پہ پہنچیں اور میپو خاص کا جو یہ ویلیج ہے میر شہر محمد کان ٹالپور یہ ایک اپنی تاریخ خود رکھتا ہے کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنے ان دوستوں سے ان رفاقہ سے ملاقات کروائیں اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی اگلے سٹاپ پہ جہاں پر ہمیں جو ہے کھانا کھانا ہے کیونکہ میرے بیٹ میں چوہے دوڑنا شروع ہو چکے تو لیٹس سٹارٹ دی جرنی اگین تینک یو یہاں سے بیٹھے ہم جیپ میں اور ہم نے کی یہاں سے روانگی اپنی اگلی منزل کی جانب تو جڑے رہے ہیں ہم سے ہم آپ سے ملتے ہیں اب ریسٹرنٹ پہ سو گائیز فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں اپنے ریسٹرنٹ پہ جہاں آپ نے ریسٹرنٹ تو نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ ڈھابے پہ ہم اب اس ڈھابے پہ بنوائیں گے اپنے لیے ایک لیشیس سی کڑھائی تو ہمارے ساتھ بلکل آپ ساتھ رہیں اور دیکھیں ہم کس طرح یہ کڑھائی بنواتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اسے کس طرح چٹ کر جاتے ہیں تو گائیز آپ کو اس چکن کو اس آئل میں فرائی ہوتے ہوئے نظر آرہا ہوگا اور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کڑھائی کتنی زبردست بننے والی ہے اس کی آواز سنیں اور اس کے بعد اس کا ذائقہ ذائقہ تو ہم چک کے آپ کو بتائیں گے موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کڑا ہی ہماری جو ہے کافی براؤن ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے دودھ سے نکلی بھی جو ملائی ہوتی ہے اس کو بلائی کھا جاتا ہے وہ ملائی جائے گی تو اس سے بڑا زبادست ٹیسٹ آتا ہے دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے دوست اس انتظار میں ہیں کہ کب میرا ولو ختم ہو اور یہ کڑا ہی بن کر آئے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کروں اور اس کڑا ہی کے مزے بھی لوں تو دوستو ہماری کڑا ہی اب آخری مراحل میں اب اس میں ڈالا جا رہا ہے چٹ پٹاسا کڑا ہی کا مسالہ جو ان کی خود کی ریسپی ہے اس کے بعد کڑا ہی ہمیں دے گی ایک زبردست سا ٹیسٹ میرے تو موں میں ابھی سے پانی آئے گیا ہے موسیقی 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 تو ویورز اب آپ بتائیں کیسا لگا ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو امید کرتا ہوں آپ کا ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اپنی رائے سے ہمیں بالکل آگا کیجئے گا کمنٹ بوکس میں اگر آپ کو اچھا لگا اگر نہیں لگا تو بھی ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا ہم نے کوشش کی جس قدر جس حد تک ہم یہ ریکارڈنگ کر سکیں ویڈیو بنا سکیں جو جو شورٹس رہ گئے اس کے لیے ہم پہلے سے آپ سے معذرت کریں گے ہمیں بڑا اچھا لگا کیونکہ ہم تھوڑا گریوی والا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں تو ریالی بائی گوڈ بڑا زبردست کھانا بناتا کھانا ماشاءاللہ بڑا زبردست تھا اس کے بعد چائے بھی پی لیکن اس کا ہم شوٹ نہیں بنا سکے کیونکہ ہم چائے جب پینے گئے تو سائیڈے تھوڑا سائیڈ چلے گئے تھے وہاں کچھ اندیرا تھا اور پھر دوستوں میں بیٹھ گئے تو مناسب نہیں لگا کہ ہم کوئی ویڈیو جو ہے شوٹ کریں تو آوائٹ کرتے ہیں گیدرنگ میں بیٹھ کے سیل فون یوز کرنے سے کیونکہ بندہ اگر باہر جگہی جا رہا ہے تو اچھے سے اپنے دوستوں کو ٹائم دے تاکہ جہنی تناؤ سے سائیڈ ہو جہنی سکون میں آئے کوشش کرتے ہیں تو جتنا آپ کو اپنے ساتھ ٹریول کرا سکے کریں گے نیکس ویلوگ تک کے لیے دیجے گیا جب کوشش کریں گے اگلا ویلوگ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرٹیننگ اور اچھا ہو اور اس سے بھی زیادہ جو ہے انفارمیٹی وہ ہماری کوشش ہے ہم آپ کو انفارمیٹی ویلوگس بنایا جن میں انفارمیشن ہو کوئی چیز کسی چیز کے برچے کی کسی کھانے کی کوئی انٹرٹینمنٹ سو کوشش ہے پائپ لائنز میں بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پہ اب بہت سی چیزیں ملیں گی جو آپ جس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا تو نیکسٹ ویلوگ تک کے لیے دیجے گا اجازت اللہ نگے بان اللہ حافظ